اللہ اللہ ہو یا رحمان اللہ 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 herzlich ya rahman اللہ 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 یا رحمان اللہ 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 알�له بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام لیکن ناظرین آپ کا مذبان محمد فیضان خان آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام روحانی دنیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضر ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھو کروڑو درود اسلام خواتین وزار جیسے کی پروگرام آپ لوگ دیکھتے ہیں اے آر وائی کیو ٹی وی پہ روحانی دنیا اقبال باوہ صاحب کے ساتھ اور تمام لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں یہ شہر کراچی پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جہاں کئی بھی دیکھا جاتا ہے اس کی جو وقت ہے یہ کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی اور آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروگرام شاید کچھ ٹائمنگ چینج ہو گئی ہے یا ہم نہیں دیکھ پا رہے تو تمام ویورز سے یہ کہنا ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں تو یہی ٹائم اب اس کا ہے ساتھ سے آٹھ اور یہ مسلسل انشاءاللہ تعالی اس وقت پہ ہی ہوا کرے گا تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بارہ سے ایک جو ہم دیکھتے تھے تو وہ ہمارے لئے بہت اچھا تھا لیکن میں ان لوگوں سے کہوں گا لائف ہی کہوں گا کہ بھائی بات یہ ہے یہ لائرہ کہ ہمارے چینل کی ایک وہ پولیسی ہے اس حساب سے جو اس وقت پہ بھی پروگرام ہوگا اسی وقت میں ہم کریں گے اور لا تعداد لوگ اس کو بلکہ ساتھ سے آٹھ میں دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو بہت شکریہ ان لوگوں کا جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور آپ کی رائے ہمارے لئے باعث سے خوشی اور باعث سے فخر ہے کہ آپ اس پروگرام کی نسبت سے بہت ساری چیزوں کی معلومات باوث آپ سے لیتے ہیں اور آپ کے علم اضافہ ہوتا ہے تو بہترین ہیں ٹھیک ہے جی آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ پروگرام کا آغاز کریں گے ہمارے ساتھ ملک کے مشہور اور معروف روحانی سکولر قبلہ حمدیترم جناب اقبال باوث تشریف فرمائے خوش آمدیت کہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باوث صاحب والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج باوث صاحب اللہ کا شکر الحمدللہ اجازت باوث صاحب بلکل خواتین ورزات آج کے پروگرام کے پہلے کالر کو لیکھیں گے اس وقت ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے السلام علیکم السلام علیکم کون ہیں ہمارے ساتھ کہاں سے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کیا مسئلہ اور کیا پہلے چاہتے ہیں السلام علیکم چار اگر لڑکی یہ کاشیف اور رخصانہ یہ کل کال آئی ہے ہمارے پاس کاشیف اور رخصانہ نہیں نہیں اور دیکھتے ہیں اور رابیہ اور بدر النساء آئی نہیں ہے بابا دیکھئے گا رخصانہ یہ استفعہ بہتر رہے گا کہ نہیں اور یہاں پہ کام ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے بابا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کال ہمارے پاس تھی کل یا نہیں تھی اور بابا صاحب حساب لگا کہ آپ کو پتائیں گے ایک اور کال لوگ پہ شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے السلام علیکم والیکم السلام میں ہمارڈل ٹاؤن سے بول رہی ہوں صدف کی نام ہے کیا نام ہے آپ کا صدف میری بیٹی ہے اس کے لیے میں نے پوچھنا ہے صدف نہیں آپ کا کیا نام ہے ولایت جان میرا نام ہے میری بیٹی کے نام صدف سلطان ولایت جان جی رشتہ آیا ہے یہ رشتہ آتے ہیں لیکن ایک دو دخل کوئی آتا ہے آپ کا نام انایت کہا یا ولایت کہا ولایت جان ولایت جان رشتہ آتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا خواتین اوزاد ایک اور کالوں کو شامل کر رہے ہیں دیکھیں گے اس وقت ہمارے ساتھ کون کہاں سے السلام علیکم جی اسلام علیکم وعلیکم السلام کزار بھئی کیا آلے ہیں الحمدللہ میرے بھائی کون بات کر رہے ہیں باب جی کو میرے سلام دن عامر شراز بات کر رہا ہوں عامر بھائی آپ کا مسئلہ تو والدہ کا نام چاہیے سریا پروین فرمائیے سریا پروین میں رشتے کا مسئلہ ہے لڑکی کا نام شہین شمیم والدہ کا نام شمیم والدہ کا بھی نام شمیم نہیں لڑکی کا نام شہین شاہین اور والدہ کا نام شمیم شمیم اچھا یہ آپ کے ساتھ کس کا رشتہ ہے یہ یہ میرا رشتہ ہے یہ رد والمان نہیں رہا اچھا ٹھیک ہے جی میرے جی جی بولیں 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 شاہین شمیم بتایا جی 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 تو آپ نے تو بڑی دعا کی ہوگی اور دعا کروا رہے ہوں گے آپ میرے خیال سے جی نہیں پہلے باو جی پہلے بات کی چلیے ٹھیک ہے بہتر ہے بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا ایسے معاملات میں اکثر لوگوں دعا بھی کرتے ہیں دعائیں بھی کراتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک اور کالوں کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ہلو کون اور کہ سے جی کون بات کر رہی ہلو اسلام علیکم والیکم السلام جی میں برے والا سے بات کر رہا ہوں آپ کا نام شمیم بی بی شمیم بی بی والدہ کا نام میں نے اپنے قزم سے بارے میں پوچھنا ان کا نام فاروق ہے ان کی والدہ کا نام شمیم بی بی فاروق اور شمیم بی بی ٹھیک ہے ہاں جی کیا مسئلہ ہے؟ ماشوق ہے اور ان کی والدہ کا نام شمیم بی بی وہ بھی شمیم بی بی ہے؟ ماشوق کی والدہ؟ ہاں جی ہاں جی دونوں پر ایک بارے پر ان کے رشتے نہیں ہو رہے فاروق کی صحت نہیں اچھی پوچھنا اچھا جی اللہ صحت دے تندوسی دے آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ ہے ایک اور کالوں کو شامل کر رہے ہیں السلام علیکم سلام علیکم جی والدہ کو سلام کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں عبدالعیمان انڈیا سے بات کر رہا ہوں میں اچھا جی عبدالعیمان بھائی والدہ کا نام چاہیئے والدہ کا نام سغرہ بیگم ہے ان کی ماں کا نام خمرو بی ہے خمرو بی؟ خمرو بی ان کا نام کا زورہ زورہ کہہ رہے ہیں سغرہ کہہ رہے ہیں بھائی؟ جی کیا نام بتا ہے والدہ کا سغرہ یا زورہ؟ والدہ کا نام سغرہ بیگم سغرہ بیگم ٹھیک ہے اور ایک ایک میرا مسئلہ ہے میری بہن کا بھی ہے اچھا یہ ایک لفظ میں پوچھو جی میں انڈیا سے بات کروں خیدر آباد سے سر بس یہ سننے کا ہمرو فرمایا ہے یہ قمرو جی میری بہن کا نام آسیا بیگم ہے ان کی ماں کا نام صحورہ بیگم ہے اچھا جی ہو گیا ان کی اسے استخدارہ کرنے کا تھا صحورہ کس کا نام ہے بھائی اچھا اب میری بات سنیے مجھے معلوم ہے ڈلے ہو کے آتی ہے مجھے اب آپ سنیے میری بات تو سنیے میری بات سن لیجیے میری بات سن لیجیے میری ماں کا نام جو ہے صحورہ بیگم ان کی ماں کمرو بی کمرو بھی کمرو بھی ہے سر بس ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا ایسا ہے کہ ٹھیک ہے ڈلے ہو کے آتی ہے انڈیا سے کال بلکل ہے لیکن کوشش یہ کہہ کریں کہ آپ ہماری بھی کچھ سن لیجیے کیونکہ بہت دیر سے ہم کہہ رہے تھے دو کالر کی جگہ پہ آپ کی کال ایک ہو گئی تو کوشش یہ کہنے وقت کا بہت خیال کریں اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم السلام جی فیصل محمود استخارہ کرانا تھا کیا نام ہے فیصل محمود فیصل محمود والدہ کا نام بٹھانی مائی فروائیے دوسرا نام بھئی نام دے دیجئے کس کا استخارہ ہے لڑکی کے ساتھ ہے ماملہ فیصل محمود کیا استخارہ جی جی کیا استخارہ کروائیے گا کس سی سے کام نہیں ہے کام نہیں ہے یہ بتائیے نا بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزی رسم وست دیں ایک کالر کو شامل کر کے پھر چلتے ہیں جوابات کی طرف السلام علیکم ہلو ٹی وی کالرم بن کریں اس کو میوٹ کریں بہت گزارش جو لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ان سے گزارشیں فوراں بن کر دیں لائن ڈروپ ہو جائے گی لائن کٹ جائے گی والیکم السلام جی میرا نام نفیسہ ہے اور میری والدہ کا نام ہے تاہرہ بیگم جی فرمائیے جی حضرت میں پڑھتی ہوں تو بلکہ لگتا ہے بیٹھ گیا ہو مطلب صرف پورا بھاری بھاری لگنے لگتا ہے اور جام بھی دینے جاتے ہیں تب بھی یہ ہوتا ہے اچھا یعنی پڑھتے وقت ہی ہوتا ہے یہ پڑھائی پڑھتے وقت اور پڑھائی میں مطلب دن بھی نہیں لگتا اور پڑھتے وقت ہی ایسا ہوتا اور جام میں حضرت پھیل بھی ہو جاتے ہوں میں سیویل جس کی تیاری کر رہی ہوں اللہ کامی اللہ تعالی مہترح صواب بنائے آپ کے علم میں اضافہ کریں اور بہت شکریہ آپ تمام کالرز کی کالز کرنے کا خواتین وزاد چلتے ہیں جب آباد کی طرف لیکن اس سے پہلے ایک کالر کو شامل کریں گے السلام علیکم علو جی اسلام علیکم علیکم السلام کون بات کر رہے ہیں میں عرفان بات کر رہا ہوں کوئٹا سے عرفان بھائی والدہ کا نام جی جی امان گلشن دیزی فرمائیے جی جی میرے دو مسئلیں ایک میرا بیٹا ہے محمد عزیفہ عزیفہ جی جی ہاں اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے ایک بہت جت کرتا ہے اور کھاتا فیتا کچھ نہیں ہے مزیفہ کی والدہ کا نام چاہیے نائلہ بی بی کتنی عمر ہے جی ہاں عمر اس کی دو سال ہے اچھے زدی بچہ ہے اور کھانے پینے میں اور ایک دوسرا دوسرا مسئلہ میری سالی ہے نام بتائیے شہلہ 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 بی بی نام ہے اس کا جی والدہ والدہ کا نام ہے جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے اس لئے کوئی رشتہ نہیں ہو رہا چاہیے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ تمام کالرز کی کالرز کرنے کا دیکھیں یہ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اے آر وائی کیو ٹی وی پہ اور باوہ صاحب کی جانب چلیں گے دیکھیں گے کیا فرماتے ہیں جی باوہ صاحب کاشف بن رخصانہ اور رابیہ بنت بدر النساء کے متعلق جو بہنہ اپنے رشتے کا پوچھا ہے میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ مناسب نہیں ہے رب کریم دونوں کے حتمیں بہتری فرمائے انشاءاللہ صدف بنت ولایت بی بی میری بہنہ آپ نے فرمائے گی بچی کا رشتہ نہیں آ رہا رب کریم کرم فرمائے آپ کو نیک سوال رشتہ اطا فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ ایت القرصی پڑھیں اپنے اوپر دم کریں پانی پہ دم کر کے پلائیں اور رشاہ کے بعد ایک سو چوہتر مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ ہو پڑھنے کے بعد رشتے کے لیے دعا کریں اللہ کے عطا سے کرم ہوگا اور خط کے ذریعے تعاویزات بھی رشتے کے لیے منگوا لیں انشاءاللہ عامر بن سریا پروین شاہین بنت شمیم کے رشتے کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ کچھ رکاوٹیں آ رہی ہونی پا رہا وہ لوگ راضی نہیں ہو رہے سلامان قولم ربی رحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ امید ہے کہ معاملات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ فاروق بن شمیم اور ماشوق بن شمیم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ صحت کا بھی مسئلہ ہے رشتے کا بھی مسئلہ ہے علم العادات کے ساف سے دونوں کو پر گندے اثرات ہیں رب کریم شفا عطا فرمائے اور نیک اور صالح رشتہ عطا فرمائے خط کے ذریعے تعویزات بھی منگوائیں اور دونوں بھائیوں کو بولیں نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پیئیں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا انشاءاللہ عبد الرحمن میرے بھائی آپ نے انڈیا سے کال کی حیدراباد سے فرمایا بارہ سال تھے پروام دیکھ رہے ہیں پروام کو تو خیر زیادہ وقت ہو گیا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی محبتیں الحمدللہ سغرہ بنت قمرو بی بی اور آسیہ بنت سغرہ کے متعلق جو آپ نے ہم سے پوچھا ہے میرے علم العادات کے حساب سے والدہ جو کھانا آپ نے فرمایا نہیں کھا پا رہی کسی اثرات یا جادو کی وجہ سے ایسا نہیں ہے رب کریم آپ کی والدہ کو صحت کاملہ عجلہ نصیب فرمائے سورہ بینا تین مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں والدہ کو پر دم کریں انشاءاللہ کرم ہوگا آسیہ بنت سغرہ کو پر نظر بد ہے ان کے لئے سورہ قلم کی آخری دعایتیں ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھیں اپنے اوپر دم کریں دعا کریں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا فیصل محمود بن پتھانی بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کام نہیں ہوتا میرے علم العادات کے ساب سے گندے اثرات ہیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ آیت القرصی اور پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دعایتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں خط کے ذریعے تعاویزات منگوائیں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ اثرات دور ہو جائیں گے انشاءاللہ نفیصہ بنت تاہرہ بے گم میری بہن آپ نے فرمایا کہ پڑھائی میں بالکل دل بھی نہیں لگتا پڑھا نہیں جاتا جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو سر بھاری ہو جاتا ہے رب کریم آپ کے اوپر کرم فرمائے یا علیمو یا اللہو ڈیل سو مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں میرے علم العادات کے تحت آپ کے اوپر نظر بد ہے اور سورہ قلم کی آخری دو آیتیں نظر بد کے لیے بڑی مجرب ہیں اس کو ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا انشاءاللہ ہوتا ہے عرفان میرے بھائی آپ نے شہلہ بنتے سوری لکھ نہیں پائے بھائی کیا چیز ہے ہمزہ نہیں شہلہ بنتے انکسالی کا جو نام تھا آپ نے نہیں لکھا سابرہ ہے سوری میں ابھی انشاءاللہ جب آئیں گے دوبارہ کالوں کے بعد میں حساب لگا لوں گا انشاءاللہ پھر بتا رہا شہلہ بنتے اور ان کی والدہ نائلہ تھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے گا بہت شکریہ خواتین وزاد ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہمارے ساتھ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ایک مختصر سے وقفے کے بعد خوش آمدیت تمام دیکھنے والے چانے والے کا پروگرام روحانی دنیا میں ایک دفعہ پھر خوش آمدیت کہیں گے تمام لوگوں سے کہوں گا پین اور کاپی اپنے پاس سکھئے ایک کالو کو شامل کریں گے السلام علیکم والیکم السلام جی کون بات کر رہی ہے جی میں عزمہ بات کر رہی ہوں تقوال سے کہاں سے میں نے اپنے تقوال سے اچھا والدہ کے نام جی میرے والدہ کا نام اسمت بھی دیا اور میں نے اپنے بچوں باہرے میں پوچھنا تھا بچوں کے نام بچوں کے نام ہے بچی ہے مدیہ اسلم مدیہ جی مدیہ اسلم جی جی اور دوسرا اور بیٹا ہے عبداللہ اسلم عبداللہ جی فرمائیے جی ان کا مسئلہ ہے کہ ان کے پڑائی میں دیل نہیں لگتا اور بچے کہنا نہیں مانتے اور بتمیز ہیں تھوڑے سے ٹھیک اللہ تعالیٰ بہتر عزوہ بنایا ہے دوسرا مسئلہ میرا ہے بابا صاحب سے پوچھنا جی فرمائیے بچی ہے شازیہ بیگم شازیہ جی اور دوسری ہے رابیہ بیگم جی ان کی والدہ کا نام ہے امیر بیگم کیا پوچھنے ہیں گھر میں لڑائی جگہ بہت زیادہ رہتا ہے آپس میں ہر وقت ناچاکی اور دونوں بہنیں لڑتی ہیں یہ دونوں بہنیں بھاوہ صاحب پوچھیں آپس میں لڑتی ہیں جی دونوں بہنیں ہیں آپس بہنیں بھی لڑتی ہیں اور واضدہ بھی ان کی لائی کرتی ہیں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ جی جی اللہ تعالیٰ بہتر عزوہ بنایا آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ ایک اور کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم یہ لائن ڈروپ ہو گئی ہے کوشش کرتے ہیں کہ ایک اور کالوں کو شامل کرنے ہیں اور دیکھ رہے ہیں یہ پروگرام آپ لوگ قبلہ مطرم جناب اقبال بہوہ صاحب کے ساتھ یہ پروگرام علم العداد میں مبنی ہے یعنی کہ جس کا بھی مسئلہ ہے ان کا پہلے نام اور ان کی والدہ مطرمہ کا نام بہوہ صاحب کو چاہیے السلام علیکم السلام علیکم والیکم سلام بھائی اونچہ بولیے گا لاو السلام علیکم والیکم سلام بھائی لگ رہا ہے بہت ہیستہ بولیں گے جب ہی پہلی ہی آواز میں کہا گیا کہ تھوڑا اونچہ بولیے پلیس میرا نام خدا بخش کریں کیا نام ہے خدا بخش خدا بخش بھائی واللہ کے نام چاہیے تبی بھائی کیا نام ہے تبی بھائی نہیں پوچھنا پڑے گا کیا بول رہے ہیں یہ کچھ بتا دیجئے گا پلیس ٹھیک ہے ایک اور کالوں کو شامل کر رہے ہیں دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون ہو کہاں سے السلام علیکم ہلو کون بات کرنا چاہتے ہیں بابا صاحب سے اور کیا کہنا چاہتے ہیں بابا صاحب سے السلام علیکم میرے بھائی میری بہن جو بھی لائن پہ ہے بابا صاحب سے آپ کی بات اس وقت لائیو ہے آپ کا مسئلہ بابا صاحب کے سامنے ہے آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہیے السلام علیکم میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا موسین نام ہے ان کا موسین کی والدہ کا نام بابا صاحب کو بتائیے نور جہان نور جہان جی فرمائیے اب فرمائیے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ یوکے گئے میں تو وہ کتنے سات سال سے تقریباً یوکے میں ہے نا جی جی ان کے لئے یوکے میں رہنا بہتر ہے یا پاکستان وہ واپس آئے بھی ہیں ابھی سات سال سے یہ نہیں آئے ہیں نہیں واپس نہیں آئے اچھا بہتر ٹھیک ہے رابطہ رکھیں آپ لوگوں سے جی یہ رابطہ رکھیں رابطہ رکھیں کیا آنا چاہتے ہیں وہ پاکستان نہیں ابھی فیل ہائل تو نہیں آ رہے ٹھیک ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا یا کال کال کو شامل کریں گے السلام علیکم جی کال بات کریں میں انڈیا سے بول رہی ہیں میرے نام آفرین خاتون ہے کیا نام آفرین خاتون والدہ کے نام میرے والدہ کا نام ہے آئیسہ خاتون جی میرے شادی کو آرہائی شبال ہو گئی ہے آمی ایناب نہیں ہے اور ایک اور مسئلہ ہی کلی ہے آپ کے شوہر کا منجر سامنی میں رکھی تھی اب آرہائی شبال ہوگی کے بعد ہمیں الگ کرتے ہیں آپ کے شوہر کا نام اور ساس کا نام بابا سب ہم شوہر کا نام ہے عمران پانم اور صاحب کا نام ہے حفیظہ بیرم حفیظہ جی ٹھیک حفیظہ یا حسینہ ہاں حسینہ بیرم حسینہ بہت شکریہ ابھی کہاں پر رہے آپ ابھی ہم محکم ہیں ہمیں محکم ہیں اللہ تعالی بہتر عزوہ بنایا آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ ایک اور کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہے میرا نام حفیظ بی بی ہے میری والدہ کا نام ساہب بی بی ہے کیا نام ہے میرے نیا کا نام عمجد علی اور اس کے ماں کا نام ستہ بی بی ہے ستہ بی بی ہے ہماری شادی کو تیرہ سال ہو چکے ہیں ہماری اولاد نہیں ہوئی حفیظ بی بی کی ماں کا نام حفیظ بی بی کی ماں کا نام والدہ کا نام حفیظ بی بی کی والدہ کا نام ساہب بی بی ہے طاہر بی بی کیا کہہ رہی ہے نہیں سمجھ مہارا صرف نام بتا دیئے لائن نہیں ڈروپ ہو تاکہ بہت آسان ہو جائے گا حفیظ بی بی کی شاہہ پیپی کی والدہ کا نام شاہہ پیپی ہے شاہہ تیرہ سال ہوتے ہیں ہماری شادی کو ہماری اولاد نہیں ہوئی میں کنٹرول لوں میں کہتا ہوں آپ اپنا نام والدہ کا دوبارہ بتائیے ان کی تاہہ یا شاہہ یا ستھا کیا کہنا چاہتی ہیں ساہب بی بی سوال اللہ بہت شکریہ ساہب بی بی ہے بہت شکریہ دیکھیں کتنا ٹائم کوشش ہم نے کی کہ آپ کی کال ڈراؤپ نہیں ہو السلام علیکم السلام علیکم ہلو کون ہیں کہاں سے ہیں والیکم جی میرے بھائی میں درومس کے پہنچنا چاہتا ہوں کیا چیز نام بتائیے پہلے اببو کا نام اور دادی کا نام اببو کا نام ازار حسین صاحب کی والدہ شارو بی بی کیا نام ہے نہیں سمجھ میں آرہا بھائی شارو بی بی شارو شارو اچھا بیمار رہتے ہیں اللہ سید دے تندوسی دے ایک پسلہ اور بھی ہے یہ آپ ازار حسین کہہ رہے ہیں یا کیا کہہ رہے ہیں والد صاحب کا نام والد کا نام جی جی والد کا مزار ہوتا ہے مزار حسین شارو یہ دیکھیں مزاہر نام شارو بی بی شارو جی جی مزاہر نام ہے نا مزاہر مزار 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 حسین ٹھیک ہے بھائی یہ تو ہوتی اچھا ہو گیا یہ اگر مجھ وہی والی بات ہے آپ سب کے سامنے ظاہر ہے کہ جو ہوتا ہے وہی بتاؤ کہ اتنا مشکل بات دفعہ ہو جاتا ہے کہ اندر سے مجھے بتایا جاتا ہے ڈائریکچر بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ نام شاید کچھ گڑھوڑ ہو رہی ہے تو آپ لوگ کوشش یہ کیجئے کہ ہم یہاں پہ بڑی مشکل سے ظاہر ہے کہ آواز سن پا رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے پھر پوچھنا پڑتا تھا تو انہی نے بتایا کہ یہ نام کچھ صحیح نہیں لگ رہا تو پلیز گزاری شئی ہے کہ کوشش کریں کچھ نام ایسے ہوں ان کو واضح کرنے کی کوشش کریں ایک کالر کو شامل کریں گے پھر چلیں گے جواب آباد کی طرف السلام علیکم جی کون بات کر رہی ہے جی میں مسیس مشتاق بات کر رہی ہوں بھائی مجھے اپنے گھر کے حوالے سے پوچھنا تھا اگر گھر کا بہت مسئلہ ہے تو ایڈریس دے دیئے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ بتا دیئے نام گھر کا یہ مسئلہ ہے جو ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے شوہر کا نام بابا صاحب کہنے شوہر کا نام شوہر کا نام ساس کا مشتاق علی اور اس کے ماں کا نام ہے رحمت بیگم بہت سارا اس کا قرضہ ہو گیا ہے وہ نہیں اتر پا رہا ہے اور اس کا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے بہت شکریہ ہم کافی سوال لے چکے ہیں ایک کالر کو شامل کر کے پھر چلیں گے جواب آباد کی طرف السلام علیکم جی کون ہے والیکم السلام جی سر میرا نام دعوت حسن ہے دعوت بھائی میں صحیح سے بات کر رہا ہوں والدہ کا نام جی والدہ کا نام ریاض 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 بیگم ہے اور سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے نا پولینڈ کی بیسی میں کاغذ جمع کروایا تھے باہر جانے کے لیے ٹھیک ہے جی انہوں نے چار ماہ کا جینٹ ٹائم مانگا تھا اب نو ماہ گزر گیا تو وہ کوئی بات نہیں بتا رہا سر کائنڈلی یہ بتا دیں کوئی مسئلہ کیا مسئلہ بنا ہوئے اور میں اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اللہ بہتر عزوہ بنائے باہر صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی بتاتے ہیں آپ کو وظائف لیکن جب ہی آپ اس کو نوٹ کر سکیں گے جب آپ کے پاس پین اور کاپی ہوگا اگر پین اور کاپی نہیں ہے تو اپنے پاس سکھ لیے تاکہ ویب سائٹ ایمیل ایڈریس بنت سابرہ کے رشتے کے مطالق جو پوچھا تھا میرے علم العادات کے تحر نظر بد ہے شہلہ کو بولیں ہر نماز کے بعد تین مرتبع آیت القرصی اور پانچ مرتبع سورہ قلم کی آخری دعایتوں کو پڑھیں اپنے اوپر دم کریں عشاء کے بعد تین سو چھتیس مرتبع یا لطیفو یا اللہ پڑھنے کے بعد رشتے کے لیے اپنی دعا کریں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کامیابی ہوگی دوسرا آپ نے محمد حزیفہ بن نائلہ کے مطالق پوچھا اس بچے کو پر نظر بد ہے اس کے لیے بھی سورہ قلم کی آخری دعایتیں والدین والدہ یا والد پڑھ کر دم کریں اللہ کی عطا انشاءاللہ اس کی جد بھی ختم ہو جائے گی اور نظر بد بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ اس میں میری بہن آپ نے مدیہ اور عبداللہ کے مطالق پوچھا ہے کہ یہ بچے بڑے زدین آفرمان ہیں پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگتا پڑھائی کیلئے یا علیمو یا اللہ ڈیڑھ سو مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلائیں اور میرے علم العادات کے حساب سے ان کے اوپر نظر بد بھی ہے سورہ قلم کی آخری دعایتیں بھی پڑھ کر دم کریں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ نظر بد بھی دور ہو جائے گی اور پڑھائی میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ دوسرا آپ نے رابیہ اور شازیہ بنت امیر بی بی کے مطالق پوچھا ہے کہ بہنیں آپس میں لڑتی ہیں ان کے گھر میں بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس کے لیے گھر کے تمام افراد کے نام فون کے ذریعے یا ایس ایم ایس کے ذریعے بھیج دیجئے گا انشاءاللہ ان کا حساب بھی کر دیا جائے گا اور ان کی لڑائی کے لیے جو ختم ہونی چاہیے انشاءاللہ وظیفے بھی بھیج دیے جائیں گے انشاءاللہ محسن بن نور جہاں کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ سات سال سے یوکے میں ہیں بافسی آنے کا ان کا پروام ہے میرے المرادات کے حساب سے کسی قسم کے کوئی معاملات نہیں ہیں ان کو بولیں واپس آ جائیں رب کریم کرم فرمائے گا انشاءاللہ کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی انشاءاللہ آفرین خاتون بنت عائشہ خاتون میری بہن آپ نے غالباً انڈیا سے میں کول کی فرمایا اولاد نے رب کریم آپ کو نیک سوال اولاد اتا فرمایا میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں ہر نماز کے بعد تین مرتبہ ایت الکرسی پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں عشاء کے بعد تین سو اکتالیس مرتبہ یا مصبرو یا اللہو پڑھنے کے بعد دودھ یا پانی پہ دم کر کے پیئیں اگر تعویزات مغما سکیں ضرور ٹیلی فون پر رابطہ کر کے منگوا لیجئے گا انشاءاللہ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ آپ میکے میں ہیں سسرال والوں نے آپ کو اور آپ کے شوہر کو گھر سے نکال دیا ہے اس کے لئے سلامون قولم رب رحیم آپ بھی پڑھیں عمران کو بولیں وہ بھی پڑھیں ہر نماز کے بعد چھانسٹھ مرتبہ انشاءاللہ آپ اس میں محبتے ہو جائیں گی انشاءاللہ حفیظ بی 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 بنت صاحب بی بی میری بہن آپ نے فرمایا کہ تیرہ سال ہو گئے آپ کیا اولاد نہیں رب کریم آپ کو نیک سوال اولاد عطا فرمائے میرے عرم العادات کے ساب سے گندے اثرات ہیں ایڈریس میرا چلہ ہے فون نمبرز میرے چلہ ہیں اس پر خط لکھ کر تعاویزات منگوا لیں یا فون پر اپنا ایڈریس لکھوا دیں انشاءاللہ آپ کو تعاویزات بھیج دیے جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی عطا سے انشاءاللہ اٹھانوے مرتبہ ڈبل نائن ایٹ نو سو اٹھانوے مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھنے کے بعد پانی یا دود پہ دم کر کے پیئیں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ کرم ہوگا انشاءاللہ مزار حسین بن شعرو بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ والی صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے رب کریم ان کو شفاہ اطا فرمایا میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات پانی پہ دم کر کے اس کو پیئیں اللہ کی عطا سے انشاءاللہ چند دن میں شفاہ نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ مشتاق علی بن رحمت بیگم کے مطالق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ کرزدار بہت ہو گئے ہیں اور کام بھی نہیں ہے ظاہر ہے کام نہیں ہے تو کرزداری تو بڑھے گی معاملات تو چلانے کے لیے ایک عرضے بھی لینے پڑھتے ہیں رب کریم کرم فرمائے خط لکر تعویزات بھی ضرور مانگوائیں اور مشتاق بھائی کو بولیں ہر نماز کے بعد سو مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں پڑھنے کے بعد دعا کریں اللہ کے عطا سے اب سباب بن جائیں کہ دعود حسن بن ریاض بیگم میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ پولینڈ کے امبیسی میں پیپر جمع ہے چار مہینے غدق دیا نو مہینے ہو گئے میرے علم العداد کے حساب سے ویزہ لگنے کہ کوئی آثار نظر نہیں آ رہے رب کریم آپ کے اکمیں بہتری فرمائے اور یا خالقو یا اللہ سات سو اکتیس مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کر دعا کریں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بن جائے گا انشاءاللہ خواتین وزاد ہم جو جانتے ہیں کہ آپ تو ہیں ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد تمام دیکھنے والے چاہنے والے کو پروگرام روحانی دنیا میں ایک دفعہ پھر خوشحام دیت کہیں گے خواتین وزاد اہلی آنے پنجاب لاہور کے لیے میں بتا دوں ڈیٹ ہے باوہ صاحب کی ملاقات کے لیے لاہور میں چوبیس پچیس چھبیس تو تمام بولو جو باوہ صاحب سے ملنا چاہتے ہیں لاہور میں چوبیس تاریخ پچیس تاریخ چھبیس تاریخ یہ یاد رکھئے آئیے کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ ورکہ کون بات کر رہے ہیں بھائی میں اسلام الدین بات کر رہا ہوں جی والدہ کے نام جی جی اچھا میں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے متعلق پوشنا تھا دونوں کے نام والدہ کے جی محمد عمران عمران اور بیٹی کا نام ہے تیبا اچھا اور ماں کا نام خرشیدہ جی بیٹی کا رشتے کا معاملہ ہے اور بیٹے کا برشتے کا معاملہ ہے لیکن اس کا کارو بار کوئی نہیں بچے ہی کا بہت پریشان ہے اچھا جی اللہ تعالیٰ بہتر عزوہ بنائے بہت 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 شکریہ جی جی بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا ایک اور کالوں کو شامل کریں گے السلام علیکم جی کون ہو کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں بابا صاحب سے کیا مسئلہ آپ کا ہلو سلام علیکم والیکم اسلام کون بات کر رہے میرے بھائی رمضان بات کر رہا ہوں سعودی اربیت سے جی رمضان بھائی چار نام چاہیئے جی میری والدہ کا نام رحمت بی بی رحمت بی بی اور وائف اور ساس کا نام جی والدہ کا نام رخصانہ بی بی جی اور ان کی والدہ کا نام مقصودہ بی بی اچھا والدہ آپ کے ساتھ سعودیہ میں ہے جی نہیں فلاد فرزانہ والدہ رخصانہ رخصانہ کی ماں مقصودہ بی بی تو پاکستان میں ہوں جی پاکستان میں ہے نا آپ کی وائف جی نہیں میں سعودیہ میں ہوں ابھی چھوٹے گار کے ہوں اور وہ ابھی پاکستان بہتر اللہ تعالیٰ نیک اور صالح علیہ السلام واضح آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ ہے ایک اور کال کو شامل کریں گے السلام علیکم والیکم السلام جی کون بات ہے میں نخور سے بول رہا ہوں جی جی شکیل میرا نام ہے اور میری والدہ کا نام ہے پربین اختر پربین اختر جی میری بیگم کا نام ہے فرا اور اس کی والدہ کا نام ہے حنیفہ بی بی حنیفہ بی بی ہاں جی جی مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو میرا کاروبار بند ہو گیا ہے جی دوسرے ہمارے گھر میں جن چھنا جمنات نظر آتے ہیں اچھا خون کے کترے گرتے ہیں پوری کاروبار خارف ابھی تو میں نے آپ لہور میں جہاں کہیں بھی ہیں میں نے بتایا باوہ صاحب چوبیس پچیس چھبیس تاریخ کو لہور میں ہوں گے انشاءاللہ ویسے تو ابھی بتا بھی دیں گے آپ کو لیکن آپ ملاقات کر سکتے ہیں فون نمبرز ہم اگلے پروگرام میں بتائیں گے سکرین پر فون نمبرز موجود ہیں بہت شکریہ کہ آپ نے سکرین پر بھی نمبرز موجود ہیں تو اس لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کیجئے چوبیس پچیس چوبیس کو بھی ملاقات ہو جائے گی السلام علیکم بھائی میں شاہدیہ بار کروں میں امی کا نام سبیرہ بھی جی ہے میرا قل دے قل کسی اور وہاں نے مجھے میری بیماری کا نہیں بتایا کل آپ کا کون تمہیں اکثر بیماری کیوں بینہ کسی بوجہ کی اس کے علاوہ کون سا مسئلہ آپ نے بتایا ہے آپ نے دوسرا مسئلہ کیا بتایا تھا شازیہ میں آپ اس صدیقن جھگڑا رہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے تندوسی دے آپ تمام کالرز کی کالز کرنے کا بہت شکریہ یہ آج کے پروگرام کے آخری کالر تھے یقیناً اور ہم نے یہ تمام کالز لیں اور جوابات بابا صاحب دیں گے آپ لوگوں کا یہ پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ کہ آپ دیکھنے ہیں اور اپنے مسائل اور پریشانی کیلئے بابا صاحب سے رابطہ کرتے ہیں خواتینوں حضرت چلیں گے جوابات کی دفعہ اور دیکھتے ہیں بابا صاحب آپ تمام کالرز کیلئے کیا وضائف تجریز کرتے ہیں جی بابا صاحب محمد رفیق سلمان بن زبیدہ کے مطالق جو بہن آپ تسوال کہے گی پاکستان آنا چاہتے ہیں دوبئی میں حالات کچھ بہتر نہیں ہیں میرے علم العادات کے حساب سے پاکستان جائیں گے انشاءاللہ اسلام الدین میرے بھائیاں اپنے محمد عمران بن خرشیدہ اور طیبہ بنت خرشیدہ کے مطالق پوچھا گی ایک تو دونوں کے رشتے نہیں ہو پارا دوسرا عمران کا کوئی کاروبار نہیں ہو پارا رب کریم دونوں کے حکم بہتری فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کو پر گندے اثرات ہیں ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد حل ہو جائیں گے انشاءاللہ رمضان بن رحمت اور رخصانہ بنت مقصودہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ ابھی سعودی عرب پہنچے ہیں چھٹیاں کاٹ کے اور اولاد نہیں ہے چار سال تھے اب ظاہر ہے کہ آپ سعودی عرب میں ہیں وائف آپ کی پاکستان میں تو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ ان کے اوپر گندے اثرات ہیں مگر ابھی علاج اثرات کے لئے تو کروا لیں اولاد کا علاج جب آپ پاکستان باپس آنا چاہ رہے ہو تو مہینے دو مہینے پہلے مسترابطہ کیجئے گا انشاءاللہ اس پروغام کے حوالے سے یا ہمارے نمبرز جو ہیں ان کو لکھ کے رکھ لیں جب آنا ہو تو انشاءاللہ کول کیجئے گا پھر انشاءاللہ ان کے اولاد کا علاج کریں گے رخصانہ بہن کو بولیں ہر نماز کے بعد تین مرتبہ تلکرسی اور پانچ مرتبہ سورہ قلم کی آخری دو آیتیں پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں اللہ کے اطاع سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ شکیل بن پروین اختر اور فرہ بنت حنیفہ میرے بھائی آپ نے فرمایا ایک تو کاروبار کا مسئلہ ہے دوسرے گھر میں گندے جنات ہیں رب کریم کرم فرمائے میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کو پر اثرات آ رہے ہیں گھر کا اگر آپ ایڈرس دے دیتے تو میں گھر کا بھی دیکھ لیتا بارال گھر کے لیے جو آپ نے خود بتایا کہ جنات کا مسئلہ ہے جب گھر میں جنات کے معاملات ہیں تو رسک میں تنگی تو ہوتی ہے شیعتین جب گھر میں ہو تو پھر ظاہرے کی برکتیں نہیں ہوتیں اس کے لیے سورہ جن اور سورہ مزمل تین تین مرتبہ پڑھیں لوبان اور اجوائن لے لیں آدھا آدھا پاؤ یا ایک ایک پاؤ وہ گھر کی نویت ہے کہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے اگر چھوٹا گھر ہے تو آدھا آدھا پاؤ لے لیں تھوڑا بڑا گھر ہے تو ایک ایک پاؤ لے کر اس پہ دم کر لیں اور سات دن یا گیارہ دن گھر میں دھونی لگائیں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ بہتری آئے گی اور خط کے ذریعے تعویزات بھی منگوا لیں شادیہ بنت زبیدہ میری بہن آپ نے بیماری کے مطالق پوچھا میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات یا جادو کا معاملہ نہیں ہے آپ گھرے لو معاملات کی وجہ سے بہت پریشان ہے اس کی آپ کی طبیعت بھی خراب رہتی ہے سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد سات مرتبہ یا نو مرتبہ پڑھیں پانی پہ دم کر کے پیئیں اللہ کے عطا سے انشاءاللہ بہتری آئے گی اور کل جو میں نے آپ کو عمل لڑائی جھگڑوں کے لیے بتایا تھا اس پر پابندی سے عمل کیجئے گا نماز کی پابندی بھی کیجئے گا انشاءاللہ گھر میں سکون ہو جائے گا انشاءاللہ خواتین وزاد آپ تمام کالرز کی کالز کرنے کا بہت شکریہ ہے آپ تمام فیس بک پیج ہے اقبال باوہ اے آر وائی کیو ٹی وی فیس بک پیج اقبال باوہ اے آر وائی کیو ٹی وی غریب آباد چرنگی پہ باوہ سب کا آستانہ ہے جو لوگ شہر کراچی میں ہیں یا پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کہیں بھی ہیں تو تمام لوگوں کو بتا دوں غریب آباد چرنگی یعنی کہ لیاقت آباد کے قریب غریب آباد چرنگی وہاں پہ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو اقبال باوہ کا آستانہ ہے آپ وہاں پہ ملاقات کر سکتے ہیں دعا میں شامل ہوتے ہیں جی باوہ سب دعا فرمائی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جز اللہ انہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ اہل اللہ ربنا اتنا فی دنیا حسنتا وفی لآخرت حسنتا وقنا ذاب النار اللہ مغفر ورحم وانت خیر الراحمین آمین یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا باستہ مولا ہمارے تمام کبیرہ سنجلہ گناہوں کو معفرما اے رب کریم ہماری حتمی مغفرت فرما اے رب کریم تو ہمیشہ کے لئے ہم سے راضی ہو جا اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا باستہ مولا ہمیں ایمان کی دولت جو اتا فرمائی اس پہ استقامت اتا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا باستہ مولا عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا اے رب کریم اس کی پریشانی کو دور فرما اے رب کریم بے اولادوں کو نیک سال اولاد اتا فرما اے رب کریم بے روزگاروں کو اس کے حلال کسی اتا فرما اے رب کریم جو جس مرض میں مبتلا مسلمان کھلی دنیا میں رب کریم اس کو شفاء کاملہ آجلہ نصیب فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا باستہ مولا ہمارے ملک پاکستان کو استحقام اتا فرما اے رب کریم یہاں کے مقینوں اور عالم اسلام جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے ہیں رب کریم سب کی حفاظت فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا باستہ مولا جو جو بہن بھائی رشتوں کی وجہ سے پریشان رب کریم نیک سال رشتے اتا فرما اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا باستہ مولا ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما بار بار میٹھے مدینے کی باعدب حاضری نصیب فرما اے رب کریم یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب ساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما اور اے رب کریم بالخصوص آج کی پروام میں جو لوگ شامل ہوئے جس کی جو پریشانی مولا کریم رحمت سے دور فرما اللہ ربنا تقبل منا انکا انتا صمی علیم بطب علینا یا مولانا انکا انتا تواب رحیم ان اللہ وملائکت ویسلون علی نبی یا ایجوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم صلی اللہ علی ولن نبی علی وعلی رحمت یا لین وسلم حافظ عن المرسلین والحمد للہ رب العالم لا الی الا محمد رسول اللہ 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 حُو یا رحمان اللہ حُو یا رحمان